حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسام احمال ہے غازی اے لٹ جانے رجا جانے نہ تُو حسین نہ میں حسان حسام احمال ہے غازی اے لٹ جانے رجا جانے نہ تُو حسین نہ میں حسان حسام احمال ہے غازی اے لٹ جانے رجا جانے نہ تُو حسین نہ میں حسان بیرامہ دے قتل جائے بیرامہ دے قتل جائے دیکھائیں میں رنگ بدلا گئے واسپاوے یوں سیند دا گار جانے دے قائمے رنگ بدلا گئے جانے دا پردہ رب دا پردہا تھی بے واس باہر آگئے شہرکیا کچھ گرم ہوا ماہول دی ہائی ماسوماں کئی کمل آگئے تے واس شام دی ملکہ وطنو تے ہونکی سو سال بے آگئے تو سید زادہ سید حاجی نجم علیہ السلام افتنو تب افتنو تے ہونکی سو سال بے آگئے فی حاضح ساتھ وفی کرلے ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولی جن وحافظن وکیدن ونہسرن بدلیدن وعینن حتاوت اسکنہو ورزکا توعن وطمت احوو فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ادرکنا واللہ تحرکنا بحقے جدت کا سیدہ فاطمہ تزا یہ بی بی محتاج سلوات نہیں لے کے سلواتیں پڑھو سلوات سالے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قاشف القربان واجل حسین علیہ السلام اکشف قربی وقرب المومنین بحق احقیق الحسین علیہ السلام یا باب الحویج یا حجابہ ام المسائب ادرکنی فی سبول اللہ مالک عوضت قبر فرماؤے جو نیک خاجات ان مالک پورے فرماؤے مصروف بیٹھے ہوتا آمین ناکھو کوئی مصروف یہ تھے تو اپنے کام میں چلگے رہو جو اگر پروگرام یہ ہے تو میں دعا پہ منگنا میں آکھے مالک چورا ہے قبول فرماؤے فریشانی مالک دور فرماؤے مریضان مالک شفاہ دے رہے کہے دیاں کو رہیت آفا جن اندھے بیٹھیں زندگیاں ہوئیں جن اندھے کوئنی مالک حیات یہ لے پوچھے گھران دی بچان دی پردان دی مالک حفاظت بانیان دلنگر نیاز سرکار قبول فرماؤے انہ کو عجر کثیرت آفا مرحومین دے درجات بلند ہوئے لکھا اندھی حقہ دعائی وارث تظہور ہوئے حسنا اس قابل بڑھنے جو کہ سرکار دی زیارت ہو سکتا دعا اندھی قبولیت واسے سارے بندے ملکے سلوہ پر توجہو ہے باب کوئی لن بھی چھوڑی انتظار نہیں کیونکہ خیلی کریم باب راش مولاد بہترین مداخان بڑھ گئے میرے بعد بھی سلسلہ جاری راؤنے میں ٹیم دے مطابق میں کافی لیٹ ہو گیا کیونکہ کہ میں جا کے نوکر جیو نہیں ہے جس ٹیم دے میں آرز کیتا ہے اس میں نہیں پڑھ سکتا بہرحال بانی بھی مجبور ہوندے ہیں زاکر بھی سفر کرنا ہوندے ہیں کیونکہ میں مناسبی میں سمجھے لے بھی انکہ میں صرف مسائب پڑھا ہوں اچھاوی رجب کتورین علی دیا دیا تیاری تقریب رکی کہیں پڑھی ہو سیے گے ترتیب بچ نہیں پڑھی تیاری دا کوئی حکم جیسے ٹھیک ہے کوئی حکم مضمون تا نہیں تیاری دا تیاری حکم مجلسی پڑھی دی نہیں میں یو ترمیان علیہ سا پڑھ دا پیا لکھا نہ لہے عباس لکھا نہ لہے شبیل میرے محمد علیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ آلیہ بنت علی اسیرہ شام اتنی گرمی جنہا ہے کی تھی بہت زیادہ ہے یہ گرمی جبہ وجنہی عظیم عبادت ہے تھوڑے واسطے شاید لفظ تھوڑا ہوئے یہ گرمی دا اثر زیادہ ہے میرے علمہ واسطے لاغ بہت بہت علمہ واسطے ایتو بہت لفظ بھی آہائیو کھونا اسیرہ شام بہت کھا لکھا سی میرے محمد عجیب آبا اچھا ٹھیک ہے سی چلو میں مہرہ اغزا چاپڑ رہا ہوں جنازہ ایسا کر دا چلو بغیر کیسے ان پذار دے کیونکہ ہوگی میں جنازہ برامت کرنے میرے کل ٹیم ہوئے تھا میں تانکرہ نہیں کیتا مون میں بہت تے ایوی میرا سہول ہے جو میں اپنے ٹیم تے پہنچ دا تو میں کناہ موبائلی بند نہیں کیتا جو بند کر کے میں نمانی آبانی کو میرے جلو آدھا ہوندے وہ ہک ہوندے تو میں این وستے احتیاط کرنا جو آپ نے ٹیم تے پہنچا میں آپ نے ٹیم تے پہنچا بارال بانی اندھا حکم ہے میں ان کوشش کرنا کہ تھوڑی ترتیب لان مولا رزا دا مضمون میں تقریباً دو ترے رنگیچ پڑھ دا ہیک رنگیچ میں ان سنا سکنا تری رنگ تا نہ سنا سکنا نام علی لقب رضا ہے غور نہیں فرمایا تو سماری گلتے میں بیادا نام علی لقب تواری توجہ کوئی نہیں مہرو گئی نام دنیا تے ہک ہوندے توارا نام ہکے میرا نام ہکے کوئی وڈی توڑا بند ہے امام دنہ ہکے نبی دنہ ہک ہوندے بلکہ خالق دنہ ہکے خالق دنہ ہکے خالق دنہ ہکے وہ ہے اللہ باقی صفاتی نہ ہیں رزق دا بادا کیت اس ترازق سنیندے ہیں مہربانی کریں دے تو مہربان سنیندے ہیں عیب لکین دے تو ستار الہیوب سنیندے ہیں جیڑا بندہ چپے ہو چپ رہا بے ایوے میرے مولا اٹھویں سرکار ویسے تو سارے محمد اٹھویں سرکار دا نام علی نام علی لکب رضائے رضا دا مانا کیا ہے رضا دا مانا کیا ہے مانا کیا ہے مانا téc لکب رضا دا سنانے تو توقع پتہ ہے بھئی یہ قرآن ناتک دا ذکر ہے وہ بندہ میری گال سمجھے لقب رضا ہے رضا دا مانا کیا ہے اللہ تو گھن کے جناب آدم علیہ السلام تک آدم علیہ السلام تو گھن کے محمد مصطفیٰ تک جہدے اتحار اپنا پرائے راضی ہوئے اوک رضا دیں مہربانی سکتے جی بسم اللہ لقب رضا ہے حاضر بیٹھے ہو سائن لقب گرمی ہن میں ایسی کمری تک ہوئے نہ کھڑا باہرحال تسان چھپ کر ونجھو تو گزارہ چل ویسی میں چھپ کر کے کھڑا رہا ہوں تو گزارہ نہیں چل سی کیونکہ میری ڈیوٹی بڑا نہ لی ٹھیک ہے نا سائن یہ میں نے بارہ امامہ چو پہلہ امام جہدی وجہ تو امام زامن شروع ہوئے یہ مولا رضا دے جڑے امام زامن سامو میں بن دے ہیں یہ سرکار اٹھویں امام تو شروع ہوئے پہلے امام زامن کوئے نہ اٹھویں امام تو کی میں شروع ہوئے کیونکہ میرے مولا دے نا دی کرنسی چلی جینے ہوڑا کہہ دے آزم دی کرنسی سالے ملکے چلی یہ میرے مولا رضا دے دورچ میرے مولا دے نا دی کرنسی چلی یہ مستے میرے مولا سرکار دے نا دی کرنسی جیدہ مومن کو سفر بنی ہے اپنے سجے بازو دے چھے امام زامن بنا کے دردہ ہے جنہ بنا عمل کرنے انہاں کو میں جملہ دینا پہے ہیں جنہاں نہیں کرنا وہ مرضی کریں ہر چندی یقم کو امام زامن بدا کر جنہ چند مکہ تے وات یقم تھی وات تبدیل چکیتا کر ایک سو ڈا بان پانچ سو بان تیری مرضی یہ جنہاں امام زامن ہوندے صاحب تو پہلا حق کی سید دے سید قریب کوئی نہیں تبات بہا میں کہیں مومن کو دے چھوڑ پہلا حق سید دے سید کنے میں ہر چندی پہلی کو امام زامن بان والا بے چند دی پہلی تھی وے تبدیل کر میڈا مولا فرمائے نے ہر مہینے دی پہلی کو بانتا سہی جہیں بندے دے نگاہ میرے پاسے میں پیادا ہر چند دی پہلی کو تری ہی تک بان یہ پورے مہینے دی بھی تک کوئی تکلیف آوے تو میں حسین دا ذاکر کیوں تو سنجیو تھوڑے بچڑے جی میں امام زامن شروع ہوئے میرے مولا رضا تو حاضر بیٹھے ہو بھئی میرے مولا رضا تو امام زامن شروع ہوئے جیڑا سجے بان کے ٹردے ہاں توجہ ہے میرے بارہ امامہ چپیلہ امامے جیڑا لباس سونا پہندہ ہے جیڑا نہیں بول سکتا عزید نہیں میرے بارہ امامہ چپیلہ امام حسین نے مجھ تباہی سونا لباس پہندہ ہے میرے مولا رضا بھی سونا لباس پہندہ ہے سن دے ہو میرے مولا فرمیندے لباس سونا پہتا کر میرے مولا فرمیندے لباس سونا کیم تھی پہتا کر میں امام پی آدھا جیڑا بندہ لباس سونا پہوے اندھے دشمن زلیل تھی لباس اچھا پہتا تھا سونا تو مراد عارف لوہارہ لے کپڑے نہیں باہر میں آقا دے آمد دے نشانی اندھے ویچے نشانی ہے کیڑی نشانی دے ساما موڑے میرے باہر میں آقا دے آمد دے نشانی اے حسین عورتہ مردان لے لباس پیسن مرد عورتان لے پیسن لباس جیڈا پاہنگ نہیں وہ تو پتہ ہونے چاہیے کہ تیرے وقت سکڑا لباس ٹھیک ہے ہون تو لوگوں کوئی پتہ ہی کو نہیں جو رنگ کڑا پاہنگ ہے حاضر بیٹھے ہو یا پہنگ جیڈا لباس اچھا ہوسی دشمن ظلی میرے مولا دا فرمانے میرے چھینے آقا کو بندے پوچھا مولا مومن تھوڑے چامن والا روز پوچھے میرے مولا فرمے کل ہاں بندے تکو دکھے سام دو جالی دیا میرے چھینے سرکار میرے دیکھیں چھینے سرکار سوڑھا لباس پا کے کرسی تھی آقا کی کبلہ سے بیٹھے کرسی تھی بیٹھے اون بندے پوچھدہ جو توم میرے کل پوچھدہ ہوندہ جو کیڑے مومن ہن آ میرے نالی سے کھڑو میں تکو دکھائیں نا مومن کیڑے ہی میں بندہ جو آیا نا سامنے تے چھینے سرکار تھا سوڑھا لباس رچا ہوتے کرنٹ لگا اون مولا کو دچھا تو تھا یہاں کھاس بھئی مولا فرمائی کوئی دیکھ وہ اگھاں گیا تھے ہور بندے دے کان نیچ لگا جی ساکھو تا دین بڑھے کیلے لباس نہ پاتے کرو آپ تا سوڑے سوڑے پاتے بیٹھا مولا فرمائی دے دھا پیئے ہوسا کہ جی دے دھا پیئے دو جب بندہ آیا وہ ٹریکٹ مولا کو لگائے صحیب اسم اللہ خہر سے ساکھو تا آ دے ہوئے جو یہ جھنب آتا کرو آپ تا پاتے بیٹھے ہوئے مولا فرمائی بھے بھے ہون میرے مولا فرمائی تو پچھ دیں جو مومن کی کو آ دیں ہون میرے منہ نہ لاندہ پیے زرہ گیٹ دو دید رکھ یہ میں دروازے تے مولا کو ڈٹھاستے ہنجو ڈھائے پئیاں تے دعا دے حد بلنگ کر کے آ دے الحمدللہ میں مولا کو ہمیشہ ہی ہو جائے لباسی جو بے کھاں توجہیں سوڑا لباس چاندہ ہستیاں ہیں سین مکینہ بھائی انتظار مکینہ بھائی چاندہ ہستیاں ہی ہو جائے ہیں ہن جنا چہرے تے نقاب پہتے ہیں مولا امام حسن چہرے تے نقاب پہنے وجہ کیا ہے جناب حسن پہنے ہیں انہاں حسین نہیں پہنے ہیں حسن تے حسین حسن حسین اوکوا دیں جڑا حسن تو ہی سوڑا ہوئے حسین نہیں پہتا امام حسن علیہ السلام کیوں پہتے ہیں جناب رضا علیہ السلام چہرے تے نقاب پہنے ہیں موسیٰ مبرکہ کومی چونہ دے مزار ہے مبرکہ سڑے دے ہی واسے جو برکہ چہرے تے نقاب ہے امام حسن دے نقاب مولا باس دے نقاب علی اکبر نقاب پہنے ہیں چہرے تے تو آپ کی پتہ ہے کیوں پہنے ہیں سونے دے رہے ہیں نہیں اگر خوبصورتی دی وجہ تو پہنے ہیں سونہ بوں ہی تشکل محمد یہ محمد تا نہیں پاتا جہندی شکل اون تا نہیں پاتا علی اکبر کیوں پاتے ہیں ترجہ ہے نئے تھے ریزالٹ رہے ہیں یہ جتنے جنب جب سارے سمجھا لیتا نہیں ہوں گے جہنے وصول کرنا لے ہی میں انہوں دے پاس مقاتل میرے دیکھنی تے بے سارے وصول کرنا پتا نہیں کون کرے سی کون نہ کرے سی میرے کام میں جملہ تے کدے انہوں گھاں زائے کار جھولی بناتے ہیں یہ اپنے مرضی دکھا لے یہ جنہوں ہستے ہیں چہرے تے نقاب پاتے ہیں انہوں کیوں پاتے ہیں انہوں دے وجہ کیا آئی انہوں دے وجہ صرف ہی آئی جہنے چہرے تے وی چھو تھوڑی دیں شکل بطول دی نگر آن دی آئی او نقاب چپا کرے ہیں دیکھو سمجھ دی نگی بولنا کیا بات ہے کیا مقام میں میری مقدومت ہے انہوں دے کیا بات ہے جیو تو سن دے پہو جا نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے جہنے چہرے تے وی چھوڑی دیں شکل بطول دی نگر آئی او چہرے تے نقاب چپا جہنے بندہ جن تک نہیں سمجھا کئی بندے آتے ہیں سنی یہ ذاکری تک کال تو شروع تھے عالم مولد دورت مجتہید ہیں تم ایک مولد دورت مجتہید رکھا میں تری بیت کریں مولد دورت شگیرد ہیں مجتہید ہیں چھینی سرکار دے کتنے سرکار دے چار ہزار شگیرد ہیں شگیرد ہیں مجتہید ہیں کہ جڑا انہوں دے شگیرد ہوندے وہ مجتہید ہی ہوندے یہ نہیں ہوتا جب یہ حقوقہ شہدہ پتہ نہیں ہوتا جڑا خود ایک بندہ میرے مولا؛ تلوے کہتے ہے آ کر لگئی مولا فلانا بندہ توالى نلگا لطیر کریں دائی تو میں کوئی سمجھ نہیں آئی جو بولی کیڑی ہے مولا؛ دا ہے مولا؛ دا ہے مولا؛ فرمئے ہندی مولا؛ دا کو آن دی ہے مولا؛ فرمئے میں کوئس آریاں دیئے اسا کے ساری ہے مولا؛ فرمئے حیوانؑ دیئے اسا کے حیوانؑ دیئے میرے مولا نے چھوٹا یہ کنکر چاکا اپنی زبان تلا کے فرمائے مو ہجپا مولا دا غلام آدھے مولا دا لعاب الا کنکر میں مو ہجپاتے تم ایک ستر زبان یاد ہی گئی مولا حیدی کیا بات ہے جہندہ تھوڑا جن لعاب اپنی زبان تلا ہوتے ستر زبان یاد تھی جیو جیو اوکے سارے انگوں نے بولو میں اتنا کوئی نہیں پڑھنا جیتنا کئی سب بندے سمجھی بیٹھے آپ اے وہی نہیں سوندے بیٹھے میں لیٹھ گھنٹہ پڑھنا ہوں میں تتا ہوں رخ بدلیں دب یہاں جائیں بندے دے نگاہ میرے پاسے مجلس میں تک سار سکنا کرنا تو شروع تھا ہی ذاکری کرنا تو شروع تھے خط پیدر رنگ ہائی حضور تک مولا علی تک حسن مجتبہ تک بس امام حسن مجتبہ تک خطبہ مگ گیا حضور تے دور چیلان تھی حضور خطبہ پہ لے دیں او جلدو یو سنو پھر علی علیہ السلام خطبہ پہ لے دیں دیں او سنو حسن مجتبہ تک خطبہ سنو امام حسین تو بعد جیڑا خطبہ ہائی اوکو ازاداری چھ بدل لیتا گیا جیڑا پہلے خطبہ ہوندہ اوکو ازاداری درنگ لیتا گیا میں تک دکھیں نا مجلس ہوں دیئے حاضر بندے واسطے میں انہوں کتنے بندے لے دا کھڑا جو میرے دے تھے نہیں پہ میں کو پریشان کی تھی بیٹھے میں خود پریشان کھڑا جو میں ہی گلد میں کو ارمان لگ دائے جو بندہ سفنج کھلو کیونکوی نماز نہ پڑے تو میں کے کرنے دوں تو بیٹھے ہی مجلس ہی جاتا نہیں ہے سوڑ سکتا تہلے مقدر ہے نا میں ترے ہتھیں پہوڑتا نہ آیا میں تاپنا ٹیم پڑھ کے سلام کر کے لگا ویسا تہلی مرضی تو سفن کھڑو کے پڑھتے بھا میں نہ پڑھ میں پیادا میں تک دی کہنا ہی کو حجت خدا سرکار ذہن اللہ بے دین دیڑا ٹردے پہ ہیں باقی علوم کو وسیعت کی تھی نہیں ساری وسیعت اندھے بعد میرا مولا فرمین دے اے میڈے نا دی مجلس کرامے اے ان دی وکھلی نیازی دی مچالا میرے ریکھیں ساری سامنے آیا فلانے چولے اللہ میرے ریکھ ساری سیدان دا لخت نہیں سنو دا بہر تھی کھڑا کا جب رن گھیل تا نہیں آئی تھا اب آد تو ہن دیے جڑی تکی تیونیے جہے باندے تنسان جان گال لینی ہوئے جان دے تکان جاندے تنسان تکلنہ دے نیچوڑ کر دے تو سامنے آیا ویسا جہے باندے دی نگاہ میرے پاسے چلو ٹھیک ہے آو جی با بجیو رستہ نہیں ہوچا بابا رستہ نہیں ہوچا پانی نہیں ہو آو جی با بجیو میں مکھا ہوں آو با بہنی آگئے میں تو قدس ہے کہ میں مضمون ترے رنگ اچھ مولا رضا پڑھ دے رہے وہاں میں وہ رنگ پڑھ ساں جیڑا عام روٹین اچھ پڑھیں دے ہی نہیں وہ با بہنی پڑھ ساں جیڑا جیڑا نہیں پڑھیں دا میں وہ پڑھ دا پڑھ دے تو سو میرے دیکھو تو میں مقالی تیگل ہو میرے مولا رضا علیہ السلام جی بسم اللہ میں نے سیندہ پی مقال پوری کی تھی ہو جاؤ کئی بندے آتے ہیں زاکری سو سال تو شروع تھے اُڈماء اکرام تپتہ اکڈا تو رہا میں نے سیندہ پیام زاکری اکڈا تو شروع ہوئی زین اللہ بے دین علیہ السلام باکر علوم کو پیسے دیتے ہیں اے وکھرے پیسے نہیں صرف مجلس واسطے میرے نام دی مجلس کرا میں مناتے بابا مناتے کیوں میرے مولا فرمائے کئی ملکہ تو حاجی آنے ہیں انہوں کو دساویں جو میری ڈاڈی کو کی میں لٹاو بس انتظار ختم میں تاکہ کلی ٹائم گھٹا دیتے ہیں بابا ہنی آگئے جی بسم اللہ میں نہ کر باکر علوم نے پیسے دیتے چھینے سرکار کو میرے نام دی مجلس کرا میں میرے اٹھویں امام دی دورج شاعر بھی ہے زاکر بھی ہے جہندہ نائے دیبل خزائی یہ بہت اچھا شاعر بھی ہے ایس ایدہ دی شانیج بڑا کچھ لکھا ہے ایکو میرے مولا رضا پر فرمائے نمی دیبل مجلس نہ کروں مولا جی میں حکم ہوئے میرے مولا فرمائے فولان ڈیٹ مقرر ہے تائم پڑھنا ہے تو آمیں دیبلہ دے میں کو مولا دعوت کی تھی میں مولا رضا کو لگیا ہم حاضر بیٹھے ہیں تو سوڑا دیبلہ دے میں دروازے تگیاں تو میں کو دیکھ کے مولا رضا اٹھی کڑے میرے مولا فرمائے دے دیبلہ دے صرف اٹھے نہیں بابا جی دیبلہ دے میں رو ٹور پہن دیبلہ دے صرف ٹورے نہیں واتی میں بہیں چاہے ودائیاں دے اگلا جملہ سنے تو میں پڑھ دا پیا دیبلہ دے ٹور بھی پہن تی میں بہیں بہیں وی ودائیاں دے بہیں ودہا کیا دیں او میری ڈاڑی وطول دے مددگارو میں صدقے جی بسولہ میں نوکر جی بسولہ میں نوکر میں لکھواریاں تھا بھائیہ میں روڑے انتے نہ دیکھیں ہانج لگی ویسی ہے میں روڑے انتے چھوڑھو ناوکر جی جی نوکر دیبلہ دے میں پہنچ گیاں مولا تھامنے ممبرے دیبلہ دے میں کمال آکھیں ممبرتے مولا میں ممبرتے تی تو ساں مٹی تے تی تو ساں مٹی تے میں ممبرتے دیبلہ دے میں گل کیتے میں لیٹھوں امام ڈھیر رنے تی روڑ کیا دیں دے ولد تو کرسیت بیٹھتے کو نہیں پتا اتنا صرف ہکم ہے نا اتنا کئی ہے بیٹھے تو مجلس پڑھ جی بندے رون دے پہو جنانکہ نا تو مجلس پڑھ یہ آدمہ مجلس شروع کیتی وینڈ شروع بھائی جی بندے مجلس دیبل پڑھی ہوا سنے دبیوں ممبرتے آتے مجلس سنا دیبلہ دے میں ممبرتے آیاں مالا فرمائے مسائف سنا رونے چاندے ہیں نا جی میں تساں زاکر کو آدھے مسائف زیادہ پڑھ دیبلہ دے میں ممبرتے ہاں محمد حقہ تدھی آئی کیا تھی بویا مسلمان محمد دیدی کنروان ویلا کیڑا جور میں محمد دیدی دا جنہ مسلمان آکے دروازے تے بہا لئی جی بابا میں نوکران بندہ ہویا دروازہ بطول دے ہوتے ڈٹھائے آواز نے پھولا جی بابا میں نوکر میں لکھواریہ کھان جی بابا میں نوکر جڑے بندے آئے کر کر روندے پیاغ جے کو ہنج نہیں آنی تنی گرمیچ بہونج نازیم عبادت آئی جڑے بندے جتاک نیرونے بزرگ نوجوان پردادار بیویاں میں قل مولا دی کا سمیں جڑا آخری چائمیں محمد دیدہ یہ سوال میری سینڈ مولا علی تے کی تے اکل مار کیا دیئے یا علی جڑا میرے تے دروازہ ڈٹھائے تو سمیدے ہو تم دروازہ ہٹایا کیوں نہیں علی مولا رجر نے روکیا دے بطول نراز نتھیویں جڑا تے دے ہو تے دروازہ ہاں میرے گلیچ رسیئے ہوا زندی ہے میں بھی مجبوری آئی میں مجبوری آئی جی بابا میں نوکر میں لکھور یکھا جی بابا میں نوکر لکھور یکھا جڑا بی بی دا مد مول پڑا میں جملہ پڑھ دے رنگا ایران دا اراک دا حقزہ کے رائی مجلس پر پڑھ دا آئی مجلس پر دی جاتے ایک بندہ سامنے کھڑا ہو گیا آکھر لگا جی م پڑھا نہ لے تو مخاطب ہو کیا دے میری گم سنو ایک دن میں اپنی بیوی نہ نراز ہویا نراز ہو کے میں بیوی کو تماشا مارے رنجوں کے میں چلا گیا شاملے جیدہ میں گھر والا میں لٹے میڑا پورا گھر پریشان ہے میں سوچے دفیاں جو گھر پریشان کیوں ہے تھوڑی دیر بعد میری بیوی میڑا ہاتھ نہ پائے میں کوہت نام کے لیدہ گھن گئی ہے میں کوہ دیا تو میرا حاکے میں میری غلطی ہوئے میں کوہ سمجھا ہی سکتا ہے میں کوہ مار ہی سکتا ہے لیکن میں تیری ملہ کرے لیا میں کوہ دھی آن دے سامنے نہ مارا کر آج سارا دی میری آن دھی آن رو دیا رہی ہے بیوی آ دی ہے یا علی میں کوئی اگل کھا گئی ہے میں کوہ دھی آن دے سامنے مارا نے آلی آ دی آئی نہ مارا میری ماہ دے چھوڑا ونالک جی بابا میں کیوں تھکا میری نوکری اگر میں تھکی ونیاں واتی میری جیوٹی ہے جی بابا میں نوکر جی بابا میں نوکر جڑے بندے آہے کر کر اندے پہو اندے پہو اندے بلخی زیادہ میں مولا علی نے شہادت پڑی علی اندھیا کسو مسلمانا پردے سی یتیم کے جی بابے نال مہی بلہن دی اکویمہ رمضان سرجو لدوان کیا بیو بابا میں لودے کمنی وال کھل گئے جی بابا میں نوکر جڑا بندے آہے کر رہو اندے تبان دی آدھے امام حسن جنازے تھے تیر نماری نا یہ جی آہیا جنازہ کوئی نہیں جی بابا میں کبرستان جواہا کوئے کر کر یادے میں بیا جملہ پڑے حسن دے جنازے تے تیر مارے نے تغت کر بلا دے غریب کو کر بلائی جو نہ مارے نا جیڑا پھج دے گھوڑے چو لتے جنی بین ستر قدم تے کھڑی آئی اقل مار کیا دیئے انہ مارو جیدے چھڑاوانا لکوئی نے یادے شبیر دے شہدت دے با زینلا بے دین کو تاوک بیڑیاں کڑیاں نقوائے نا جی بابا میں نو کراؤں جن دے نلا بے دین کو کڑیاں پوائیاں نے باکر علوم کو ہی کڑی دے بیچ قید نہ کرے نا جنے بھمدے روندے پیو میں مقیدہ پیاں یادے ہی دے تو بعد میں چھینی سرکار دے لکھ پڑے نا چھینی سرکار دے لکھاندے بعد یادے میں مسائے پڑھائے چو دو سال دے قیدی مسلمانوں زندان دیتے جہنے چنم بے سجدہ نسام سجدہ جہنے بیچ رکود یہ حالہ چچ قیدہ نہیں بہندہ رے جی یادے میں کیا حد مق گئیے انوی پتروں میں جنازہ مزدور چاہیں دوسرہ تھا گئے ہو میں ایتھا گیاں بابے کو میں ممبر لیوں لگاں ایتھا ہی ہی ہو جملہ تا پڑھ کے میں ممبر پہ چھوڑے نا یادے میں ستمی سرکار تک مسائے پڑھائے ستمی امام دی میں قید پڑھیے مولادی میں غربت مقید دیب الخضہ یادے میں چوب کر گیاں میرے دیکھیں بھائی مقیدہ پیاں دیب الخضہ یادہ ہی تھا ہی میں چوب کر گیاں مولا رضا میں کوہ کم لیتے اگاں پڑھ میاں کے مولا میں اگاں کیا پڑھا میں تا تیرے بابے تقلق جاننا ہے بھائی اگاں میں کو نہیں پتا یادے مولا رضا میں اپنی جے بچی کاغذ کڑھ فر میں نے لی کو دیکھ کے پڑھ یادے میں یہ دیتھائے اوٹھے لکھا ہے بطول دا پتروں سی پردے سو سی جے کو ظاہر ملوے سی جنیا بھیڑی کوڑنوں سے جنیا ہاتھ پیر بنا وڑا لکوئی نہ ہو سی یادے اے پڑھ کے نوتے رو گیاں میک ہے مولا رضا میں توہ دے منن والا کی میں ہاں میں کو پتہ ہی کوئی نہیں جوے ایک کیڑھا بطول دا پترے جنیا بھائی میں کھڑا پڑھ دا اے ایک کیڑھا بطول دا پترے جے بل خضایا دے مولا رضا جن سنانے میں گریب دا کسے پردے سو سی میں یہ بھیڑی کوڑنا جنے بندے ہائے کارکر اندے پہو میں کوئی مولا دی کسامے جے دے رضا دے ناؤں دا بین آئے میں کوئی پردی کسامے پردے دے بھی چچتے والاں بی 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 بہ رہیے جہتے سارتے والاں کھلے ہوئے اکر مار گیا دے مولا رضا زاکر کو آکھ بس کرے جے دے دے لے دا پڑے سکمالی شین میں جیتے جھڑ پئیے آ دیا آئیو میڈا رضا بھیرا اوہ بین مارو علی جی ساری آکھو تمالی سین ماؤسومہ کوم تو بی بھی خوش نصیبے تیرے سامنے صرف ذکر تھی ہے تین دیتیا تا کوئی نی کسدا میں سرکتی والی دیتی دیتی قرآن چایک آ دیا آئیو میڈا مارو آ پڑے